بسم اللہ الرحمن الرحیم سوئے ہوئے تھے ان کے قریب آتی ہی قیسر خان ان پر حملہ آبر ہو گیا تھا قیسر خان کا یہ حملہ ایسا زوردار اچانک اور جان لے وا تھا کہ اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے انگینت مرہٹوں کو موت کے گاٹ اتار کر رکھ دیا تھا قیسر خان کے ساتھ ہی ساتھ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اعتماد خان بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی سوئے ہوئے مرہٹوں پر ٹوٹ پڑا تھا کچھ دیر تک قیسر خان اور اعتماد خان ان مرہٹوں کا قتلیام کرتے رہے جو سوئے ہوئے تھے جو آرام کر رہے تھے اتنی دیر تک شہر پناہ کے ہر دروازے کے سامنے جو دستے چاکو چوبان تھے وہ بھی اکٹے ہو کر پلٹے اور قیسر خان اور اعتماد خان پر حملہ آبر ہونا چاہا قیسر خان اور اعتماد خان نے جو مختلف سمتوں سے انہیں اپنا حدف بناتے آئے تھے ایک طرف سے اعتماد خان ان پر حملہ آبر ہوا دوسری طرف سے قیسر خان ان پر ٹھوٹ پڑا اس طرح دونوں نے مل کر ان سارے مرہٹوں کا صفایہ کر دیا تھا جو اپنے لشکر کی سلامتی کیلئے جا کر پہرہ دے رہے تھے اس ساری کاروائی کی تکمیل کے بعد جب قیسر خان اور اعتماد خان نے دیکھا مرہٹے بڑی تھیجی سے تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں اور جلد ہی وہ کسی بڑی جنگ کی طرح لڑنے پر تیار ہو جائیں گے یہ اندازہ کرتی ہی اعتماد خان اور قیسر خان دونوں وہاں سے ہٹ کر اپنی گھوڑوں کو سر پٹ دوڑاتی ہے اس طرف جا رہے تھے جہاں اپنی لشکر کے ساتھ انہوں نے قیام کر رکا تھا شب خون کے بعد جبکہ قیسر خان اور اعتماد خان دونوں بڑی کامیابی سے اپنے حدف کو نشانہ بنا کر واپس جا چکے تھے مرہٹوں کے سردار اور سالار ایک جگہ جمع ہوئے لشکر کا بڑا سالار اپنی متحدہ سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا جس لشکر نے ہم پر شب خون مارا ہے وہ کون ہے جبکہ ہمارے مخبر اس سے پہلے ہمیں یہ بتا چکے ہیں کہ برخان پور شہر کی حفاظت کیلئے جس قدر لشکری اس علاقے میں تھے وہ سب کے سب برخان پور شہر کے اندر میسور ہو گئے ہیں اگر ایسا ہے اور یہ اعتلاع اور خبر درست ہے تو پھر جس لشکر نے ہم پر شب خون مارا وہ لشکر کون ہے کس کا ہے کہاں اس نے قیام کر رکھا تھا یہاں آنے سے قبل میں اپنے پڑاؤ کا جیزہ لے چکا ہوں رات کو ہم نے جو اپنی لشکر کا حصہ شہر پناہ کے ہر دروازے کے سامنے مستعد کیا تھا وہ سارے لشکری مارے جا چکے ہیں اس کے علاوہ ہمارے لشکر کا وہ حصہ جو سویا ہوا تھا آرام کر رہا تھا اس کے اندر بھی تواہی اور بربادی کا کیل کھیلا گیا ہے اور وہاں بھی انگینت ہماری لشکریوں کو موت کے گاٹ اتار دیا گیا ہے اور یہ ایک ایسا نقصان ہے جو کم از کم برخان پور کے نواح میں ناقابل تلافی ہے یہاں تک کہنے کے بعد مرخٹوں کا سالار رکا پھر اپنے چوٹے سالاروں کے علاوہ بوجھ نرمل اور رتنسی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا اپنے کچھ مخبروں کو مقرر کرو جو یہ جاننے کی کوشش کرے کہ جس لشکر نے ہم پر شب خون مارا ہے وہ لشکر کس کا ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کس مقام پر اس نے قیام کر رکھا ہے اور اگر اس کے محلی وقعوں کی ہمیں خبر ہو جاتی ہے تو ہم پھر اس پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیں تاکہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس کے شب خون کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کی وجہ سے ہمیں برخان پور شہر کا محاصرہ نہ اٹھانا پڑے ساتھ ہی ایک اور کام کرو کچھ لشکریوں کو بڑے دستوں کی صورت میں برخان پور کی شہر پناہ کے دروازوں پر مقرر کرو اس کی علاوہ برخان پور کے اردگرد اپنے کچھ مخبر اور دلائے گر بھی پہلا دو تاکہ پھر کوئی ہم پر حملہ آور ہونے کی جرت و جسارت کرے تو جو ہر کارے اردگرد پہلے ہوں گے وہ ہر وقت ہمیں اطلاع کر دے گے باقی لشکریوں سے کہو کہ آرام کریں چند دستے اپنے ساتھ لو اور سارے سالار زخمیوں کی دیکھ بال کے کام میں لگ جاؤ اس کے ساتھ ہی مرہٹوں کا سالار اور اس کے ماتحد کام کرنے والے سارے چھوٹے بڑے سالار شب خون کے نتیجے میں زخمی ہونے والے مرہٹوں کی دیکھ بال کرنے لگے تھے اگلے روز جب سورج تلو ہوا اور مراتوں کی علاوہ رانہ سانگا کے لشکری خانی پینے سے فارغ ہو چکے اور جس وقت ایک قدر بلند جگہ مراتوں کے سالار کی علاوہ بھوج نرمل اور رتنسی گزشتہ شب خون کے متعلق گفتگو کر رہے تھے رات کے وقت انہوں نے جو اپنی مخبروں کو شب خون مارنے والوں کے متعلق اطلاع دینے کیلئے کہا تھا ان میں سے کچھ واپس آئے اور مرہٹوں کے سالار آلہ کو مخاطب کرتے ہیں ان میں سے ایک کہن لگا آپ کی خواہش کے مطابق ہم نے شب خون مارنے والوں کا پتہ لگا لیا ہے وہ برخان پور شہر کے لگ بگ سات سے آٹھ میل دور کٹی پٹی زمین ہے اس کے اندر گات لگائے ہوئے ہیں وہیں سے اٹھ کر انہوں نے شب خون مارا تھا ان کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے اور جو کچھ ہم نے ان کی ہلچل سے اندازہ لگایا ہے وہ ان شب خونوں کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہم برخان پور شہر کا مخاصرہ تر کر کے واپس نہیں چلے جاتے اس موقع پر مرہٹوں کے سالار کے چہرے پر تنزیہ مسکرات نمودار ہوئی کہنے لگا واپس تو ہم ضرور جائیں گے پر ان ساری قوتوں کا خاتمہ کرنے کے بعد ہی لوٹیں گے تم نے اچھا کیا ان کے متعلق اطلاع فرہم کر دی کیا تم یہ نہیں جان سکتے کہ شب خون مارنے والوں کی کمانداری کون کر رہا ہے اس پر اس مخبر نے نفع میں گردن ہلائی کہنے لگا یہ ہم نہیں جان سکے کہ ان کی سالاری کون کر رہا ہے وہ وہیں صرف ہم پر شب خون مارنے کیلئے پڑاو کیے ہوئے ہیں اور آنے والی شب کو شاید دو پہلے کی نسبت زیادہ شیدت سے شب خون مارے مرہٹوں کے سالار نے پھر نفع میں گردن ہلائی بلکہ سر کو جھٹکا اور نفرت برے انداز میں کہنے لگا اگلا شب خون وہ اس وقت ماریں گے جب وہ زندہ رہیں گے ان کا خاتمہ توڑی دیر تک کر دیا جائے گا اور آنے والے وقت میں وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث نہیں ہوں گے یہاں تک کہنے کے بعد مرہٹوں کا سالار کچھ دیر تک سوچتا رہا پھر باری باری اس کی نگاہیں بھوج نرمل اور تنسی پر جم گئی تھی اس کے بعد وہ دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم دونوں اپنی ساتھ جو لشکر لے کر آئے ہو اسے علایدہ کر کے تیار کرو جتنا لشکر تم لے کر آئے ہو اتنا ہی لشکر میں مرہٹوں کا تیار کرتا ہوں میرا ایک سالار اپنی لشکر کی کامانداری کرے گا اس طرح یہ متحدہ لشکر شمال کی طرح بڑے اور دشمن کے جس لشکر نے گزشتہ شب ہم پر حملہ آور ہو کر ہمارے انگینت لشکیوں کو موت کے گاٹ اتھارا ہے ان میں سے کسی کو بس کر بھاگنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے اگر شب خون مارنے والوں کا ہم نے خاتمہ کر دیا تو یاد رکھنا برخان پور میں میسور لشکر اس وقت تک ہی تیز اور شدید مضاہمت کرے گا جب تک ان کے لشکر کا وہ حصہ باہر ہے جسے ان کو شب خون مارنے پر مقرر کیا ہوا ہے اور جب ان کا خاتمہ ہو جائے گا تو یہ بھی ممکن ہے برخان پور میں جو لشکر میسور ہے وہ ہمارے سامنے ختیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے بھوج نرمل اور تانسی دونوں میں سے کسی کو یہ خبر نہ دی کہ شب خون مارنے والے لشکر کی کمانداری کیسر خان کر رہا ہے اگر انہیں خبر ہوتی یقیناً وہ ادھر جانے سے انکار کیلئے کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور تلاش کر لی تھے لیکن اپنی بے خبری کی وجہ سے اب انہیں اپنی لشکر کے ایسا قدر کا رخ کرنا پڑا اس طرح بھوج نرمل اور تانسی کی علاوہ مرہٹوں کا ایک سادار جس کی کمانداری میں ہزاروں مراتے تھے اپنے آپ کو خوب مسلح کر کے شمال کی طرح بڑے تھے دوسری طرف قیسر خان اور اعتماد خان کی مخبر بھی بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے چنانچہ قیسر خان کو اس کی تلایا گروں نے یہ اعتلاع کر دی تھی کہ مرہٹوں اور رانہ سانگا کے لشکریوں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر ان پر حملہ آور ہونے کیلئے آ رہا ہے قیسر خان کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا قیسر خان کے لشکریوں کی کمانداری بھوج نرمل اور اس کا بیٹا رتنسی کر رہے ہیں جب یہ خبر مخبروں نے قیسر خان سے کہی تب اس وقت قیسر خان کے پاس اعتماد خان کی علاوہ دوسرے چھوٹے سادار بھی تھے اس موقع پر قیسر خان بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہی کہنے لگا لگتا ہے شکار خود شیر کی کچار میں گسنے والا ہے لوگ نے اب بھیڑیوں کی بٹھ میں گسنے کا ارادہ کر چکی ہیں اعتماد خان میرے بھائی میں بھوج نرمل سے اپنی قتل ہونے والے تین ساتھیوں کا انتقام لینا چاہتا تھا اور خدا اند قدوس کو منظور ہوا تو میری یہ خواہش آج ضرور پوری ہوگی میرے بھائی اپنے سارے چھوٹے ساداروں کے ذریعے لشکریوں کے اندر یہ بات پہلا دو کہ بھوج نرمل اور اتنسی دونوں کو زندہ گریفتار کرنے کی کوشش کی جائے اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی اور پھر جو مراتوں اورانہ سانگا کا متحدہ لشکر آ رہا ہے خدا اند قدوس کو منظور ہوا تو ان میں سے بھی کوئی بچ کے جانے نہیں پائے گا اور میں مراتوں کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم انہیں یہاں سے زلل وخوار کر کے واپس جانے پر مجبور کرتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد قیسر خان رکھا پھر وہ اعتماد خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اعتماد خان میرے عزیز بھائی ابھی اسی وقت پہلے کی طرح زشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک حصہ لے کر اپنے اس اڑاؤ سے تم بائے جانب پیچھے ہڑ جانا میں اپنے حصے کے ساتھ دائیں طرف ہو جاؤں گا اور گھات لگا دیں گے تاکہ جو دشمن ہمارے پڑاؤ کی طرف بڑے اسے ہم دیکھائی نہ دیں اور جب وہ ہمارے پڑاؤ کے قریب آ جائیں اور جس وقت ہمارے خالی پڑاؤ کا حیرت و تاجب سے اندازہ لگا رہے ہوں سب سے پہلے میں اپنی کام کی ابتدا کروں گا میں گھات سے نکل کر دائیں جانب سے ان پر حملہ آور ہو جاؤں گا لازمی بات ہے جب میں تکبیر بلند کرتا ہوا ان کی طرف بڑھوں گا وہ میری طرف متوجہ ہوں گے اور سارے مجھ سے ٹکرانے اور مجھے زیر کرنے کی کوشش کریں گے جب وہ ایسا کریں تو میرے عزیز بائی پشت کی جانب تم ان پر حملہ آور ہو جانا پھر میں دیکھوں گا ان میں سے کون بچ کر باگ سکتا ہے اور میں تمہیں یہ بھی یقین دلاؤں کہ ہمارے اس دو طرفہ حملے سے مرہٹے ہی نہیں پرانہ سانگا کے لشکریں بھی پس کر رہ جائیں گے چنانچہ جب اس طرف آنے والے لشکر کا خاتمہ کر دیں گے اسے بدترین شکست دیں گے یہ خبریں جب برخان پور کا مخاصرہ کرنے والے مراتوں کے لشکر میں پہنچیں گی تو یاد رکھنا وہ ایسے دل برداشتہ ہوں گے کہ دن تو ایک طرف رات کو بھی سونے اور اپنی نیند پوری کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور جب ہم اس طرف آنے والے لشکر کا خاتمہ کریں گے تو پھر تیز رفتار قاصد برخان پور شہر میں عدل خان فاروقی اور عاصف خان کی طرف پجھوائیں گے انہیں کہیں گے کہ وہ اپنا لشکر لے کر شہر سے باہر نکلے اتنی دیر تک ہم بھی قریب پھون جائیں گے ایک طرف سے میں اور تم دوسری طرف سے جب عدل خان فاروقی اور عاصف خان حملہ آبر ہوں گے تو پھر دیکھیں گے مرہٹے کب تک برخان پور سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتے اعتماد خان ہی نہیں باقی سارے سالاروں نے بھی قیسر خان کی اس تجویز کو پسند کیا تھا چنانچہ فیل فور لشکر کو پہلے کی طرح دو حصے میں تقسیم کر دیا گیا اور پڑاو سے نکل کر دائیں جارب اعتماد خان نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اور دائیں جارب قیسر خان نے دوسرے حصے کے ساتھ کافی پیچھے ہٹ کر گاتھ لگا لی تھی مرہٹوں اور رانہ سانگا کا متحدہ لشکر جب اس جگہ کے پاس آیا جہاں قیسر خان اور اعتماد خان کا پڑاو تھا اور جب انہوں نے دیکھا کہ پڑاو خالی ہے تو وہ بڑے حیرہ زدہ اور ایک طرح سے خوف زدہ بھی ہوئے ابھی وہ انہی سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کے دائیں جانب سے ایک انقلاب ایک تبدیلی رنما ہوئی قیسر خان اپنی لشکر کے ساتھ تکبیر بلند کرتا ہوا ان کی طرح بڑا پھر وہ رانہ سانگا اور مرہٹوں کے اس متحدہ لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا مرہٹوں نے جب دیکھا کہ ان کے دائیں جانب چھوٹا سا ایک لشکر نمودار ہوا ہے اور وہ ان پر حملہ آور ہونے کے درپے ہے تو انہوں نے اسے کوئی اہمیت نہ دی تھی لیکن بھوج نرمل اور رتنسی پر ایک طرح کا خوف تعریف ہو گیا تھا ایک تو سب سے پہلے جو تکبیر بلند ہوئی اس سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ قیسر خان ہے جب وہ اپنی لشکر کے آگے آگے ان کے قریب آیا تو انہوں نے دیکھا وہ حسب عادت اپنے چہرے پر اپنی خود کا نکاب ڈالے ہوئے تھا اور قیسر خان کا وہاں موجود ہونا ہی رانہ سانگا کے لشکریوں پر سرابسیمگی اور خوف تاری کرنے کیلئے کافی تھا مرہٹے پوری طاقت اور شیدت کے ساتھ بہرحال قیسر خان سے ٹکرائے تھے بھوج نرمل اور رتنسی بھی سہمے سہمے سے انداز میں حملہ آبر ہوئے تھے لیکن اسی دوران ان کیلئے ایک اور خوف اور ویشت اٹھکڑی ہوئی اس لئے کہ ان کی پشت کی جانب سے بھی تکبیر بلند ہوئی تھی اور پھر ان کی پشت پر اعتماد خان اپنی لشکر کے ساتھ ان پر ٹھوٹ پڑا تھا تھوڑی دیر کیا خوندرے زن کے بعد مرہٹوں اور رانہ سانگا کے اس متحدہ لشکر کا ایک طرح سے مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا بہت کون لشکری ہوں گے جنہیں با کر اپنی جانے بچانا نصیب ہوا تھا جبکہ قیسر خان کے پہلے سے جاری کردہ احکامات کے مطابق بوجھ نرمل اور رتنسی دونوں کو زندہ گریفتار کر لیا گیا تھا اپنی زخمیوں کی دیکھ بال کرنے کے بعد قیسر خان نے بوجھ نرمل اور رتنسی کو لانے کیلئے کہا اس طرح اس کے ایک چوٹے سادار نے ان دونوں کو پکڑ کر قیسر خان کے سامنے لاکھڑا کیا تھا اس وقت اعتماد خان بھی قیسر خان کے ساتھ ہی کڑا تھا بوجھ نرمل اور رتنسی دونوں کے ہاتھ اس پر کس کے بندے ہوئے تھے جب دونوں کو قیسر خان کے سامنے لاکھڑا کیا گیا تب کچھ دیر قیسر خان بڑے غور سے ان کی طرف دیکھتا رہا رتنسی اور بوجھ نرمل دونوں کی گردنیں جکی ہوئی تھی زمین کی طرف دیکھ رہے تھے اس موقع پر آگے بڑھ کر باری باری ان کی ٹھوڑیوں کی نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے قیسر خان نے ان کے چہرے اوپر کیے پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہہ لگا تم دونوں رانہ سانگا کے لشکر کے بہت بڑے سورما مانے جاتے ہو جب ہمارے ہاتھوں پی درپی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا تو تم سے اور کچھ نہ بن پڑا مرہٹوں کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا مرہٹوں کو ایک بار ہم کھڑی سزا دے چکے ہیں اور اس بار بھی خدا اندھ قدوس کو منظور ہوا تو وہ ایسے ظلیل وخوار ہو کر یہاں سے واپس جائیں گے کہ دوبارہ ان علاقوں کی طرف آنے کے متعلق سوچ تک نہ سکیں گے اس موقع پر کھا جانے والے ایک نگاہ قیسر خان نے اپنی سامنے کھڑے بوجھ نرمل پر ڈالی پھر کہن لگا بوجھ نرمل تجھے میں قتل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا اس لئے کہ تونے ناحق میرے تین لشکیوں کو موت کے گاٹ اتارا تھا لیکن تو مجھ سے بچتا رہا چھپتا رہا شکست اٹھانے کے بعد باگ جاتا رہا کہ کہیں گریفتار نہ کھر لیا جائے لیکن آج میں نے تہیہ کیے ہوئے تھا کہ تمہارے ساتھ رتنسی کو بھی گریفتار کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ہاتھ کی اشارے سے اپنے ایک چھوٹے سادار کو تیسر خان نے اپنی قریب بلایا اور اسے مخصوص اشارہ کیا وہ اشارہ پاتی ہی چھوٹا سادار بوجھ نرمل کو اور سب کی دیکھتی ہی اس کی گردن کاٹ کر دی تھی یہ منظر دے کر رتنسی پر کپ کپہ ہٹ تاری ہو گئی تھی رنگ اس کا پیلا پڑ گیا تھا اور بڑی عجیب سے انداز میں جسمی خوف کی خوف تھا قیسر خان کی طرف دیکھنے لگا تھا پشت پر بندے اس کے ہاتھ کھول دو قیسر خان نے ایک لشکری کو حکم دیا وہ لشکری آگے بڑھا رتنسی کے پشت پر بندی ہوئے ہاتھ جو ہی اس نے کھولے قیسر خان کا دائیں ہاتھ اٹھا اور ایسا زوردار اور جناٹے کا ایک تماشہ اس نے رتنسی کے مو پر مارا کے رتنسی بھل کاتا ہوا زمین پر جا گیا تھا پھر قیسر خان آگے بڑھا اپنے پانکی دو چار ٹھوکرے رتنسی کو دے ماری اس پر رتنسی چھیخ چلا اٹھا تھا یہاں تک کہ قیسر خان کھولتے ہوئے انداز میں بولا کھڑے ہو جاؤ رتنسی کامتا ہوا اٹھڑا ہوا قیسر خان نے پھر اسے مخاطب کیا میں چاہتا تو بوجھ نرمل کی طرح تیری بھی گردن کاٹ سکتا تھا لیکن تیری بہن میری بیوی ہے اگر میں تجھے قتل کر دیتا تو وہ مجھ سے شکوا تو نہ کرتی پر اسے دکھ ہوتا اور میں اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تو یہاں سے باگ جا دفع ہو جا اور آنے والے دور میں جنگ کے دوران کسی اور موقع پر تو نے کبھی بھی میرے سامنے آنے کی کوشش کی تو میں بوجھ نرمل کی طرح تیری بھی گردن کاٹ کر دوں گا اب تم میرے سامنے نہ کڑا رہے یہاں سے چلا جا اور اگر تو نے یہاں سے جانے کے بعد پھر مرہٹوں میں جا کے شامل ہو کر میری خلاف قسمت آزمائے کی کوشش کی تب بھی میں تجھے گریفتار کروں گا اور تیری گردن ضرور کھٹوں گا اس کے ساتھ ہی قیسر خان کے کہنے پر رتانسی کو اس کا گوڑا مقیہ کیا گیا رتانسی سہمے سہمے ڈرے ڈرے سے انداز میں اپنی گوڑے پر سوار ہوا پھر وہ وہاں سے با کیا تھا اس کی جانے کے بعد قیسر خان نے اپنے پہلوں میں کھڑے اعتماد خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا میرے بائی لشکر کو کوش کا حکم دو اب ہم برخان پور کی طرف جائیں گے اور مراتوں کو بتائیں گے کیون سے ہم کیسے نمٹتے ہیں لیکن اس سے پہلے اپنی دو حرکار عادل خان پارو کی اور عاصب خان کی طرف بجواؤ اور انہیں کہو کہ جو ہی آمیں برخان پور شہر کے قریب آتا دیکھیں اپنی لشکر کے ساتھ شہر سے باہر نکلیں اور جس سمہ سے ہم مرہٹوں پر حملہ آبر ہوں اس کی مخالف سمہ سے وہ بھی مراتوں پر حملہ آبر ہو جائیں اعتماد خان فوراں حرکت میں آیا دو حرکاروں کو اس نے برخان پور کی طرف اروانہ کر دیا تھا اور اس کے دوڑی دیر بعد قیسر خان اپنی لشکر کو لے کر وہاں سے برخان پور کی طرف اروانہ ہو گیا تھا مراتوں کو قوی امید ہوئی تھی کہ رانہ سانگا اور مراتوں کا جو مرتحدہ لشکر انہوں نے شب اوند مارنے والوں کی طرف روانہ کیا ہے وہ کامیاب ہو کر آئے گا اور شب اوند مارنے والوں کا فاتمہ کر دے گا ان کا سالار اسی انتظار میں تھا کہ شمال کی طرف سے جلد ان کیلئی اچھی خبر آئی گی اسی دوران ان کے پاس ان کے کچھ مخبر آئے اس وقت مراتوں کے لشکر کا سپہ سالار اعلیٰ اور دوسرے سالار ایک جگہ کڑے تھے وہ مخبر قریب آ کر رکے پھر ان میں سے ایک مرہٹوں کے سالار اعلیٰ کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہم آپ کے لئے ایک نہیں دو انتہائی بری خبریں لے کر آئے ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ ہمارا جو لشکر شب اوند مارنے والوں کا فاتمہ کرنے کیلئے گیا تھا اسے بتری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس لشکر کی اکثریت کو شب اوند مارنے والوں نے موت اگاٹ اتار دیا ہے بہت کم لشکری بچے ہیں جو زیادہ تر زخمی ہیں اور وہ گرتے پڑتے آپ کی طرف آ رہے ہیں